کرنا کیا ہے بابو کرنا کیا ہے تو کرنا کیا تھا وہ جو کانڈم خریدے تھے وہ کیا کرائے پہ لے کے آیا تھا رنٹ پہ ملتے ہیں وہ جو چون 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 والی لڑکی لے کے آیا تھا وہ فری میں آتی ہے جی ڈیٹیں فری میں چلتی ہیں آزاد گراؤنڈ تو نے زندگی کے اندر کچھ دیکھا ہے نہیں تو شروع ہو گیا ہے اس کو پوچھنے کتنا پیسہ کریں اور تو پیاز روٹی پہ رکھ کے کھانے والا جرابیں سون کے بہوش ہونے والا گٹر کے پاس بیٹھ کر لائف سٹریم کرنے والا آوارہ کتوں کو پیار کر کے تو سٹریم میں دکھاتا ہے میں نے کتے پالے ہوئے ہیں کونسا کتا ہے جی کہتا ہے جرمن شیفرڈ وہ دکھایا تو وہ آوارہ کتا گلی کا پاگل کتے نہیں ہوتے داگ نسلی ان کو دکھا کے نا سٹریم کے اوپر لڑکیوں کے سامنے شوخی مار رہا کہتا ہے جی میں نے کتا بڑی میند سے پالا ہے جنون بریڈ ہے جنون بریڈ نیچرل یہ یہ سپیشیز جو ہے یہ تو ایکسٹنٹ ہونے والی تھی میں نے اس کو سنبھال لیا ہے تو کسی نے کہا دکھاؤ تو صحیح دکھایا تو آوارہ کتا آوارہ اور نالی کے پاس بیٹھا ہوا یہ جی جرمن شیفرڈ دور فٹے مو تیرے تھے دور فٹے مو تو تجھے کیا پتا پیسے کا ہوتا کیا ہے حرام زادے جو ہوتے ہیں جنہوں نے حرام زدگیاں کرنی ہوتی ہیں وہ یہی کرتود کرتے ہیں جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے یہی کرتود وہ اللہ والے ہوتے ہیں جو کسی غریب کی مدد کرتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں جو کسی جو مزدور کی جو ہے نا وہ خیال کر دیتے ہیں کسی کو نوکری دلاتے ہیں اسے کس لیے پیسہ چاہیے تھا آگے بڑھیں ازاد گراؤنڈ نے بحثیت ایک بڑھے کے وہ بڑا باپ بنا ہوا تھا بھئی اس کی ریسپیکٹ تھی سمیر کی نظر میں تو اس نے سمیر کو کہا کہ ٹھیک ہے میں تم صحیح صاحب نہیں مانگ رہا مگر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جو پیسے تم نے ایک مسلم مومنٹ کے نام پر لیا وہ دیا کس کو ہیں تم تو یہ یاشیاں ہر فلیور کا کانڈم تم نے اپنی علماری میں رکھا ہوئے یہ کون سی یاشی یہ مومنٹ ہے انسانیت ہے سمیر کے پاس کرائے کا پیسہ بھی نہیں تھا اور پیچھے آوڈیو گر آپ نے غور سے سنیا اس میں آزاد کہہ رہا کہ پانی کی بوتل بھی اس کے گھر کے اندر نہیں تھی میں باہر سے لے کیا تھا پانی کی بوتل تو یہ مومنٹ کے لیے پیسے لے کر کے رہا ہے کدھر جا رہی ڈیرڑ لاکھ روپے کا چونہ جو سمیر نے ایک مسلم مومنٹ کے نام پر لاکھ روپے کا چونہ جو سمیر کے نام پر لگایا ہے کہتا جی میں نے گھر میں گیا اب وہ سوال کیا گیا کہ بھیجا کہ نہیں بھیجا آگے سنو بہت اچھی بات ہے وہ غلط کرے تم نے جو ضرورت ہے پوری کرو اب اس کے بعد بریک آئی ہے بیچ میں اس نے کہا ازاد کہتا ہے کہتا ہے کیا بتاؤں اب لڑکیوں کا نام لے نہیں سکتا تھا تو اینہ مینا ڈیکا یہاں پر ایک کریکٹر ہے جو لڑکیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ اینہ مینا ڈیکا کی ٹھکائی کے لیے وہ پیسہ استعمال ہوا اور اینہ مینا ڈیکا کون ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ جتنے ایکس مسلم مومنٹ بھڑوا گڑی مومنٹ جتنی ہے ان کے چینل کے نیچے جتنی مہیلائیں بیٹھ کر لگی ہوتی ہے نا I love you I love you یہ ساری وہ مہیلائیں ہیں جن کو پیلا گیا ہے ہاں جی آپ کو کہیں نظر آئیں ان کو کہا پیلی گئی ہو کہ نہیں پیلی گئی سمپل سوال ان سے یہ ہے یہ بتاؤں چونک چوراہے کے اندر مرے ایٹی ایم کا لیمٹ ختم ہو گیا میں کسی اور کے کارڈ سے پیسے نکالوں گا اس کا نمبر دے رہا ہوں اس پہ آپ ڈائیے میرے کوئی یوز تین بار کرے نا تین بار یوز کرے اچھا یہ ان کی پرانی یاد آج ہے یہ پہلا جو یوز ان کا اوپا جہاں سے مجھے ان کے پاس جانے کیلئے مجبور ہونا پڑا وہ یہ تھا کہ آزار چھو طبیعت خراب ازاد جی میری طبیعت خراب ہے یہ فرس ٹائم کا واقعہ ہے کہ جب ازاد گراؤنڈ نے کہا مجھے تین چار بار ان سے دھوکا ہوا اور میرے ایٹی ایم کارڈ جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا میرے پیسے نکلوائے مجھ سے مجھے چونہ لگایا اور فرس ٹائم جب میں گیا تھا تو انہوں نے مجھے کال کر کے کہ ازاد جی میری طبیعت خراب ہے ازاد جی نے آکے رہا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی اندھے کو بلا کے کہہ رہا ہے یار مجھے روڑ تو پار کروانا وہ کھوتے دے وہ کھرو ہے کی چکر ہے فارملا کی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چل کے رہا ہے اس مومنٹ کے اندر جی وہ جو صدیوں کا بیمار ہے اس کو فون کر کے کہہ رہا جا جی جا جی میں بیمار ہوں آ جائیے آہ دونوں مریض کٹھے لیٹ کے یسو پنجو کھلیں گے آہ دونوں بیمار چلیں جی آہ کانے میں نے کانے نو ماریا دونوں گا شپے آ گیا چھپے لفظوں میں آگے بڑے اچھا تو مانکہ دے یار میں تو تم سے سے گیارہ سو کلومیٹر دوں ایک کام کروں میں ایک نمبر دیتا ہوں اس پر کہتا یار میں تم سے گیارہ سو کلومیٹر دوں مجھے تو کہہ رہے میں بیمار ہوں آ جائے سالیم میں الہدین کے کارپیٹ میں بیٹھ کے آوں گا یا ہنو مان جی کی طرح میں آوں گا اڑ کے یہ چکر کیا ہے مجھے تو بلا رہا ہے گیارہ سو کلومیٹر سے دور کہ میں بیمار ہوں آ جائے کہتا ہے ایک منٹ ٹھہر پا تجھے نمبر دیتا ہوں آگے چلیں سمیر نے جب آزاد گراؤنڈ کو کہا میں بیمار ہوں میرے پاس آ جائیں آزاد گراؤنڈ نے کہا میں گیارہ سو کلومیٹر دور ہوں میں کیسے ہوں تو سمیر نے کہا میں ایک نمبر بھیج رہا ہوں اس پر کال کر کے یہ کہہ دے کہ سمیر بیمار ہے یعنی آزاد جی کو کال کرنے کا موقع ہے اتنا سانس جسم میں تیرے ہے اتنا دم تیرے جسم میں ہے کہ تو آزاد جی کو کال کر کے کہہ رہا ہے میرے پاس آ جائیں اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ نمبر لے کے اس پر کال کر کے بتا دے کہ سمیر بیمار ہے مگر خود کال کر کے اس کو بتا نہیں سکتا کہ تو بیمار ہے کیوں آہ گوگلی گوگلی سر بڑوا گری کی گوگلی آہ چیک کریں درہا کیا ہوتا ہے آگے تو میں نے بولا کہ شاید کوئی ویل ویشر ہے اور ان کو کال کر کے بولا اچھا آزاد گراؤنڈ نا ایسے معصوم بن کے گینگسٹرز کے ٹٹووں کو اپنی ساری خبر بتا رہے جاتے اٹھارہ سال کی کواری لڑکی نہیں ہوتی مجھے اس نے بہلا دیا فسلا دیا ہے مجھے ایسے کر دیا میں روٹی کو چوچی کہتا تھا میں تو لکمہ کان میں ڈالتا تھا سانس میرے پچھوارے سے آتا تھا تھوک میں مو سے پھینکتا تھا سوتے ہوئے آنکھیں کھلی رہتی تھی کنگی نہیں میں کرتا تھا ہے بلکل بچا بن جے گا تو میں نے سوچا کوئی ویل ویشر ہوگا میں نے سوچا ایسے ہوگا اور چسکے بازا تُو پورا تھرکیس ہے بابا اس نے تجھے لینے نہیں دی سیدھی بات میں بتاؤں وہ جب چون چون کرنے لگا تھا اس نے کمرے کو اندر سے لگا لی ہوگی کنڈی تُو نے ڈالا ہوگا وہاں شور تُو نے کہا ہوگا جی مینی مینی ہونش کیا تھی لگے گی وہ جلتیفہ یاد آ گیا ایک گاؤں میں چھوٹا بچہ تھا وہ جنگل میں کہیں نکلا جنگل میں نکلا اس نے دیکھا کہ گاؤں کے اس کے گاؤں کے ایک لڑکا لڑکی جو ہیں وہ درخت کے ساتھ لگے ٹپا ٹپ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے سمیری ہو اور آزاد گراؤنڈ ہو وہ بچہ بچہ بیسے انہوں نے استیارے کے طور پر کہہ دیا ہو کیونکہ بڑے کو بھی بچے ہی کہتے ہیں کہ بابا جی بچوں کی طرح ہوگئے ہیں تو اس نے دیکھ لیا کہ لڑکا لڑکی جو ہیں یہ تو درخت کے ساتھ گھپا گھپ کر رہے ہیں تو بچے نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے میں نے بھی کرنا ہے لڑکی نے شوڑ ڈال دیا اس نے کہا بھائی نہیں نہیں یہ کام تو خراب ہے اب لڑکے کو پتا تھا کہ اگر گاؤں میں جا کے چھوٹے سے بچے نے بتا دیا کہ یہاں کالے کرتو تو رہے تھے تو مار بڑی پڑے گی گاؤں سے نکال دیا جائے گا اس نے لڑکی کو کیسے تیسے کر کے کنونس کیا اور اس نے کہا چلو یا چھوٹا بچہ اس نے کیا کرنا ہے کتنا نقصان کر لے گا ہاں اس نے کہا بچے کو کرنے تو جو کرتا ہے وہ چھوٹا تھا بچہ تھا ازاد گراؤنٹ آتا جاتا اس کو کچھ بھی نہیں تھا اس نے ادھر ہاتھ لگا ادھر ہاتھ لگا ادھر انگلی کر ادھر انگلی کر ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر مو لگا ادھر مو انہوں نے بڑی کوشش کی مگر ہوا کچھ نہیں اب جب اسے بچے سے ہوا کچھ نہیں نا تو پیچھے اٹکے کہتا ہے نہیں 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 اب تو شکایت ہی لگے گی یعنی پنجابی میں ہے کہ انتے شکایت ہی لگے گی تو ازاد گراؤنڈ جو ہے یہ بیسیکلی اب ان گھرودہ کے ٹٹووں کے پاس شکایت لگانے اس لیے گیا ہے کیونکہ جب یہ سمیر کے پاس اس لالچ میں گیا تھا کہ وہاں آئی لابیو والی مہیلہ کو اس کو بھی پیلنے کا موقع ملے گا تو سمیر نے لگا لی اندر سے کنڈی کیونکہ اس مہیلہ نے ڈال دیا رولا تو ازاد گراؤنڈ نے کہا اور یار کچھ کرنے نہیں دین دیتے ویکھن دے دو این ازاد گراؤنڈ دروازہ کھڑکا کے کہتا ہے یار کچھ کرنے نہیں دینا تو دیکھنے دو اور نے کہا جائے چلا بڑیا کامکار اپنا تو مقصد یہ ہے کہنے کہا کہ ازاد گراؤنڈ نے وہاں جاتے ہوئے کہا کہ اب تو شکایت ہی لگے گی اور یہاں ہم کھڑے ہیں بات سن رہے ہیں تو یہ چکر ہے آگے چلیں کیا بات ہوتی ہے دیکھا میں نے کہا نا 18 سال کی بولی نہیں ہوتی میں نے سوچا مدد کرنا اچھی بات کر دیتا ہوں میسنا اچھا سمیر نے اس کو نمبر دیا ہے کہ لڑکی کا اس لڑکی کو فون کر کے کہنے کو کہا کہ بتا دو سمیر بیمار ہے تو ازاد گراؤنڈ کہتا ہے میں نے اس کو کال کی اور میں نے کہا سمیر بیمار ہے آگے سنیں تو کال اٹھانے والی لڑکی وہ ہی تھی دن بھر کریں باتیں ہم پھر بھی لگے کیوں باتیں ادھوری آج کل تو ازاد گراؤنڈ کو اس لڑکی کے پلے ڈال دیا آگے چلیں تو وہ دونوں لڑپڑے تھے تو ازاد گراؤنڈ کو یوز کر کے ان سے کال کروائی گی میں چاہتا ہوں کہ آپ سنتے رہے آگے بڑھتے رہے چلیں آرے سر یہ تو آٹھیں نووی کلاس کے کرتے ہیں بچے آرے سر کیا یہ آدمی ہیں اب وہاں جانے کے بعد آچھا یہاں سے ایک بار پھر ایک بار بلے کہ میرے لیمیٹ ختم ہوگی تو صرف کارٹ کو بیشہ ہے تو میں نے تو کوئی تیسری کی ہو تو اچھا اس بار لڑکی بھی بدل گئے تیسری کی تیسری لڑکی بڑھوا گیری آگے چیانت آپ کی کیا کرنے کا مدد کر رہے کوئی کسی لیکن دیکھ 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 اچھا یہ بھولا اببہ میں پولی یہ پولا بنا ہوا ہے آخر تک کہتا ہے مجھے پتہ نہیں چلا تیسری بھی آگی چوتھی بھی اوہ کنجر ہو کیا مثلا کس وقت پتا چلنا تھا تجھے تجھے کس وقت پتا چلنا تھا مجھے بتا نا تُو نے کس وقت جا گیا نہ تھا تو وہی بات ہے جو لطیفہ والی بات کہیے نا کہ اب شکایتی لگی کہ جب تُس سے کچھ نہ ہو سکا تو تُو نے اب شکایتے لگا رہا ہے جی ایک کام اور ازاد جی کوئی میری لیے آپ کے اکانڈ میں پیسے ڈالے گا سمیر نے بولا ازاد کو کہ ازاد جی میرے لیے کوئی آپ کے اکانڈ میں پیسے ڈالے گا تو مجھے دے دیجئے گا اگر چیک کریں مجھے دیجئے گا کوئی بات نہیں وہ کیسا ہیسا ہوا سا ہمیں نے چاہتے ہیں کوئی بات نہیں یہاں ہزار پانچسو روپی میری اکانڈ میں آئے ہاں کسی لڑکی کی طرف سے پھر لڑکی پھر لڑکی پھر لڑکی پھر لڑکی اچھا دونوں کیسے تپکے بولے ہیں پھر لڑکی آزاد گراؤنڈ کہتا ہے پھر لڑکی واہ یعنی اس وقت اس ٹائم تم کسی چھکے کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے یعنی ہر دفعہ لڑکی آ رہی ہے اس بار کوئی غسرہ آتا تو تم لوگ ریلیکس ہوتے پھر لڑکی دونوں ایسے چونکے ہیں اور تھتکی بڑے ہو ترسے ہوئی آتما ہیں سنیں دوبارہ درہ دونوں کیسے چمکے ہیں دیکھیں ہم ہم لڑکی ہم دونوں کی آج آئے بھی پانچ تو میں یہ سننا بول گیا تھا کہتا ہے جی میرے ازاد جی آپ کے اکاؤنٹ میں میرے لیے پیسے آئیں گے تو ازاد کہتا ہے پانچ سو روپے آیا اوہ یار کیا تم لوگوں کی اوقات ہے پنچ پنچ سو روپے کی خاطر ایک دوسرے کو فون کر رہے ہیں میرے پانچ سو روپے آئیں گے میرا پانچ روپے ہیں کیا زندگی ہے کتوں والی زندگی کیا زندگی ہے تم سے اچھے تو جانور ہیں ایسے نہیں ہم لوگ تمہیں کہتے ہیں شرح البریہ پھر ہی ہم سے پوچھتے ہیں آگے میں شرح البریہ کیوں کہتے ہو تو اپنی حرکتیں دیکھو کہ جی کال کر کے کہہ رہا جی میرے پیسے آئیں گے بندہ پوچھے کیا ایسے رہا ہے کہ جیسے ایلن مسک کی طرف سے کوئی اس کی پیمنٹ آئے گی یا جیف بیزوس اس کو کوئی بڑی پیمنٹ ٹرانزیکشن کرنے لگا ہے کہ ازاد جی ایلن مسک مجھے پیسے بھیج رہا ہے چیک کیجئے گا تو پتا چلا چونگے میں پانچ سو روپے آ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندے نے بینک کے اندر پانچ روپے جمع کروائے اور روزانہ رات کو جا کے سکیورٹی گارڈ کو اٹھائے اے سو ہی نہ ہو سو ہی نہ ہو میں نے پیسے جمع کرائے ہیں اور کہ اندر دور فٹے مو پانچ روپے میری جیب سے پکڑ جا دفع ہو جا تیرے پانچ روپے کی خاطر تُو نے میری نیندی غراب کر دی ہے وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ پانچ سو روپے اس طرح کے غریب ہوتے ہیں کہ جن کے گھر میں پانچ سو روپے آج ہے وہ گن گن کے چار سو کر دیتے ہیں گن گن کے چار سو مقصد کہنے کا یعنی اتنے چندی چور اتنی نچی سوچ اتنی چھوٹے لوگ اچھا ہے کہ اسلام سے جاتے کل کے جاتے آج گئے آج کی جاتے اب گئے تھوٹا مار کے بلکہ ہم ہی اندر سے بگاتے ہیں ان کو پٹھے نہ ہوتے آگے سنیں دور لڑکی میرے لڑکی اب وہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں لیکن میں نے ان لوگوں سے وانڈا کیا کہ میں یہ اس کو نہیں سمجھ سکتا ہوں نا سر کیونکہ دیکھو سیدھی بات یہ ہے ہاں میں سمجھ سکتا ہوں میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں کیونکہ جو آدمی اتنا گھٹیا ہے جو اسی چیز کی کمائی کر رہا ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ جیسے اس کو یہ چیز پتا چلے گی ان لڑکیوں کی زمتی بر بات کر دے گا بہت سی باتیں ازاد گراؤنڈ نے بھی روک دیں ازاد گراؤنڈ نے کہا میں نے ان سے وضع کیا ان لڑکیوں سے کہ میں وہ باتیں پبلک نہیں کروں گا تو اس لیے میں نہیں کر رہا ابھی روک رہا ہوں تو وہ آگے سے جو ٹٹو ہے وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں یہ تو گھٹیا آدمی ہیں تو بھرل آگے بڑھتے ہیں پھر ہمارے ایک ویل ویشر ہے ہمارے کچھ سائد بزدیم ہو گئے تھے یہ جتنے بڑے capital C ہیں نا ہندووں کے اندر ان کو انہوں نے یہ نام رکھا ہوئے code word کے اندر ویل ویشر تو آج کے بعد ایکس مسلم مومنٹ بھڑوا گری مومنٹ جتنے لوگوں کو بھی کہیں یہ میرا ویل ویشر ہے تو سمجھ جائیں وہ آپ کو capital C کہہ رہا ہے سمجھ جائیں یہ جی ویل ویشر ایڈے تو سی سلیبرٹیز ویل ویشر دے بچے آندھا جاندھا کھے نہیں تھے آکے مومنٹ چلانگے کھوتے روم بھی تلاش کر رہا تھا میرے کھو کے لیے تو ہم اس کے پاس ملاقات کو گئے جس کی میں بہت عزت کرتا ہوں تو وہ بلے کہ تم ایک ساتھ ہی رہو تو میں نے بلے نہیں میں نہیں رہ سکتا ان کو ساتھ ہاں ان کے اس capital C نے ان دونوں کو ایک جگہ پر میٹنگ کروای اور کہا کہ دونوں ساتھ میں رہو دونوں گھر سے نکالے دھتکارے ہوئے ہو گھر سے تھڑے مار کے تم دونوں کو نکال دیا گیا تو اوارہ کتوں کی طرح باہر پھر رہے ہو ادھر ادھر تو چلو دونوں کتے ایک ہی جگہ پر اکٹھے کر دو جیسے وہ کمیٹی نہیں ہوتی بلدیا کمیٹی اوارہ کتوں کو پکڑتے ہیں پھر ایک شیلٹر کے اندر رکھتے ہیں تو وہ بڑا سی جو capital تھا اس نے کہا یار یہ کتے اوارہ پھر رہے ہیں چند اچ مچلم کے نام سے بڑوا گیری کرتے ہوئے ان کو ایک شیلٹر کے اندر اکٹھا کر کے پلوں کو وہاں پر اکٹھا کر دیا جائے تو آپ دیکھیں کیا جواب آگے سے آیا تو وہ فرسٹ سٹنٹ میں جب آپ نے اس کو دیکھا تھا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے اس وقت آپ موٹا موٹی کمی دن رہے تھے ان کے ساتھ دس دن دس دن رہے تھے دس دن میں اتنے اچھمت کار دیش لیا لیکن ایجنسی کا بعد میں آیا سر اگر ایجنسی کا پہلے آتا میں ہی سمجھ رہا تھا کہ ایسے تنہائی دور کرنے اگر یہ پرسنلی چیپ دنگ کرے تو کوئی بات نہیں ہے ننٹوں سے بھی سارے تو اب یہاں یہ ہے کہ ازاد گراؤنڈ کہتا ہے پہلے بھی بہت سی چیزیں دیکھی تھی مگر میں اس سے علیدہ تب ہوا جب میں نے یہ دلالی کر رہا ہے عورتوں کے نام کے اوپر تو میں اس سے علیدہ ہو گیا کیونکہ مجھے اس وقت تک کیے تھا کہ چلو انڈیویجولز ہیں ایڈلٹس ہیں ایٹین پلس ہیں ڈیٹنگ شٹنگ کر رہے ہیں تو وہ چیزیں چال رہی ہیں یعنی حرام زدگی کی انتہا آپ چیک کریں آگے چلیں یہ 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 ہندوستان میں یہ اس کو کیا میں بولوں میں نہیں چاہتا بولنا دیکھا جی یہ میں نے ان کے گینگسٹر کے ٹٹو نے اور آگے خود ایکس مسلم مومنٹ کا میمبر یہ لفظ بولے گا اس لیے میں نے آج یہ ٹاپک رکھا ہے تو کوئی مجھ پہ گلانا کرے آگے چلیں جی مکل کی بھڑا کے آپ نے ڈاپنے應該 کیا بات کے کو راہ کتے کرتے ہیں Wait ڈاڈا 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 ڈا Alo ڈاČ ڈاڈا ڈا towards ڈا 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 مطلب یہ ان کا موومنٹ کا کونسپ دندہ بڑا اماؤنٹ جو دیا گیا پچھلی جو باتیں ہوئی ہیں میں اس لیے بیچ میں نہیں بولا کہ وہ بڑی امپورٹنٹ باتیں آپ نے سن نہیں ہے کہتا ہے جی جتنا بڑا پیسہ ان کے پاس آیا تھا وہ اس نے ایک خاص لڑکی کے اوپر چون 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 اڑا دیا چلیں جی اینہ مینا ڈکا میں سے کسی ایک کے اوپر ہاں بہت اچھا گرے آپ نے میری پرابلم کو کم کر دیے تو اینہ مینا ڈکا میں سے کسی ایک کے اوپر یہ میں اس پہ پلاننگ پہ انہوں نے خرج کیے کہ یہاں سے وہاں کاروبار کریں گے کچھ نہ کچھ اچھا ریشٹرانٹ ڈالیں گے ہوتل ڈالیں گے اچھا اور اس کے لیے کمیٹی پوشٹ جو نظام تھا میرے لیے اب 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 امپورٹنٹ ہے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا سمیر آئے دن یہ پوشٹ ڈالتا تھا مجھے سپورٹ چاہیے ایکس مسلم مومنٹ کے لیے میں بزنس سٹارٹ کر رہا ہوں میں مومنٹ کو بیک اینڈ پہ سپورٹ کروں گا اس کا پول کھولنے لگا ہے تو بجو سے سنیے گا ازاد گراؤنڈ خود سنے کیونکہ میرے پاس ہی سوالات آتے تھے اور میں جاب جیسے جیسے تھک جاتا تھا کچھ بھی بکوشٹ ڈالتے تھے ابھی بولتے تھے میں چارہ آنکے کچھ الگ سے کاروبار کروں اس کے لیے آپ میرے ہیلپ کرو کیونکہ میں سامنے نہیں رہوں گا میں بیک پہ رہوں گا لوگ میری مدد کریں گے میں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں میری ہیلپ کرو موسیم مومنٹ کے نام پر جتنا پیسہ اکٹھا کیا گیا وہ پیسہ ایک لڑکی کے اوپر لٹایا گیا اور وہ لڑکی کے لکیشن کے پاس کاروبار کرنے کی بات کی گئی اور بار بار اس پر پوسٹ لگا کر پیسے اکٹھے کیے گئے اور تنیوں کو چونہ لگایا گیا جو کہنے ہوں نے اسلام کی نفرت میں بڑے شوق سے لکوایا لگواتے رو ہمارا کام تھا بتانا اب اینہ مینا ڈھیکہ کریں آپ کا بھی کا اور لوٹنے کا ایک نیا طریقہ اور سمیر نے یہ سیکھا تو اب بگتو آگے چلتے ہیں جی پانچ منٹ کا ایک کلپ ہے وہ بھی میں سنا چاہتا میں نے آپ کو بتایا تھا کانٹنٹ اتنا ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ختم نہیں ہونا اور مجھے ہو سکتا ہے اس کا پارٹو کرنا پڑ جائے ٹھیک ہے نا جی اچھا میں ایک عجیب کشم کشمے پھسا ہوں ایکس مسلم مومنٹ کو کابو کرتا ہوں تو یہ رونا ڈال دیتے ہیں جناب ہندویزم پہ بات کرو اب یہ آپ اس میں پھوٹ پڑ جب سے ان کو ایکسپوز کرنا شروع کی ہے آپ اس میں پھوٹ پڑ گیا ہے ایکس مسلم آئے گا کہے گا یار ہندووں پہ بات کرو نہ تمہاری وہ ویداز کی سیریز چل رہی دی وہ چلاو اچھا ویداز کے اوپر بات کروں گا ہندو آکے کہیں گے ہمارے دو آج جڑے ہماری کتاب پہ چھوڑو ایکس مسلم کو پکڑو ہمیں کیوں چھیڑتے ہو ایسا کلنچو پڑا ہے ایسا میں نے کلچ ڈالا ہے ایسا ان کی گچی کو دبوچا ہے کہ جب میں سٹریم رکھتا ہوں یہ ایسے تھر تھر کہاپنا شروع ہو جاتے ہیں اے خدایا خدایا کسی طریقے سے کسی طریقے سے اس کو ہم کابو کر جائیں ایکس مسلم پہ کروں اپنا ایکس مسلم شورڈ ڈال دیتے ہیں ہندووں پہ کرنا شروع کروں تو ہندو شورڈ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اے ہمیں بتاؤ ہم نے کرنا گیا ہے سانو کھول گے گھر ڈن دے ہو کھول گے سانو دسیے اگلی آڈیو سناتا ہوں آپ کو آج کا میں چپٹر کلوز کرنا جا رہا ہوں کچھ آڈیوز رہ گئی ہیں وہ سنیں اور میں آپ کو بتا دوں پورا زور لگایا گیا ہے ان آڈیوز کو لیک نہ کرنے پورا پریشر ڈالا گیا ہے کہ پیسے لے لیں پلیز پیسے لے لیں یہ نیوز آؤٹ نہ کریں خبریں ایکس مسلم مومنٹ تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی پلیز نا اس کو باہر کریں میں کہا تو اڈیوز سیدی تیسی چلو جی سنیں درہا دوسری کے بارے میں بتا ہے کہ نہیں نہیں یہ جھگرے کے پیسے میرے اڑھوں کے جب انہوں بات کر رہے تھے یہ نہ مینا دکھا میں سے کسی ساتھ انکھن کر رہے تھے عزاد جی کھانا منگوائیں گے یا بنائیں گے یعنی کہ کھانا بھی مجھے بنانا ہے یار عزاد گراؤنڈ دوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گاٹ کا عزاد جی کھانا منگوائیں گے یا بنائیں گے مرزا غالب عصد اللہ خان غالب تھے شاعر وہ اکثر اپنے حدود میں یا پتہ نہیں ان کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ بڑے مزا کیا تھے تو وہ کہتے تھے کہ جب آوگے کیا لاؤگے جب آئیں گے تو کیا دوگے یعنی جب ہمارے پاس آوگے تو کیا لاؤگے جب ہم آئیں گے تو کیا دوگے تو سمیر نے صحیح طریقے سے عزاد گراؤنڈ کو وہ موپ نہیں ہوتا موپ باتھروم کے اندر بارتے ہیں تو عزاد گراؤنڈ کو اس نے کیچڑ والے باتھروم کے اندر موپ کی طرح استعمال کیا مجھے اس ببرچی سے عزاد گراؤنڈ کا ببرچی کا میں ایک منٹ کے لیے سوچتا ہوں نا عزاد گراؤنڈ نے اپرن پینا ہوئے ہے کچن کے اندر کھڑایا پھٹی بنیان پینا ہی ہے موٹا چشمہ پینا ہوئے ہے سکس بائی سکس کا موٹا چشمہ وہ پریش راول نے جس طرح عیرہ پیری میں پینا ہے اس طرح کا چشمہ پینا ہوا ہے پھٹی بنیان ہے سر پہ ناریل کا گندہ تیل لگا ہوا ہے آنکھوں کے اندر گدے لگی ہوئی ہیں ناک کے بال لٹک رہے ہیں اور ہاتھ میں اس نے ہانڈی میں مارنے والا چمچہ پکڑا ہوا ہے ہے جی اور نیچے پھٹی لنگی پینا ہی ہے اور اوپر اپرن پینا ہے گندہ جس کے اوپر دال تیل کی اور انڈے کی چھیٹے ہیں اور سمیر کی طرف مو کر کے اور سمیر نے کمرے کے اندر لڑکیاں بلائی ہوئی ہیں کنجر خانہ بڑوا گری فل اروج پہ ہے اور آزاد گراؤنڈ سے ہوتا کچھ نہیں بچارہ بڑا ہو گیا وائگرہ کھانے کے بعد بھی تو ناک کر کے دروازہ ایک آسمہ چمچہ پکڑا ہے اور سمیر کو کہتا ہے آج کیا بنائیں گے کانے میں آج میری بیٹی کا کیا کھائیں گی میرا بیٹا کیا کھائے گا یہ کچن سے یہ پوچھ رہا یار حد ہے مجھے یاد ہے جہلیت کے ٹائم پہ اویسلی ہم لوگ بڑے لوفر لفنگا میں تو ابھی ویسے بڑا لوفر ہی ہوں چرارتی ہوں بہت سی چیزوں میں تو ایک مووی آئی تھی گرم مسالہ اکشے کی اور جان ابراہم کی اس میں پریش راول کا بڑا زبردست رول ہے ببرچی کا تو ازاد گراؤنڈ کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ببرچی یاد آتا ہے جو ایک ویرو اس تیس آتی تھی گرل فرنڈ آتی تھی ایک کھانا بناتا تھا وہ آکے کہتی تھی مجھے ویجیٹیرین چاہیے وہ سارا بچارہ جو ہے نا پنیر گوشت پھینک دیتا تھا پھر اس کو چاول بنانے پڑتے تھے پھر کچھ بنانے پڑتے تھے تو اس کی وہ آلتی آگے بڑھتے ہیں اور کھانا کھانا کے ببرتن بھی مجھے دھونا ہے کھانا کھانا کے ببرتن بھی مجھے دھونا ہے ایک منٹ کے لیے ازاد گراؤنڈ کی شکل آپ کو میرے نیچے سکرین کے لیفٹ سائٹ پر نظر آ رہی ہے اس کی شکل دیکھیں اور سوچیں کہ اتنی دور سے یہ ملنے کے لیے جاتا ہوگا تو اس کو کچھن کے اندر برطند ہونے پر اس فوجی کے بچے کو یہ اپنی طرح سے کمانڈو بان کے جاتا تھا وہ اس کو کمانڈو کی جگہ بابرچی بنا کے کھڑا کرتے تھا کانڈم کے جتنے ریپرز تھے وہ بھی ازاد گراؤنڈ اٹھایا کرتا تھا ٹھیک ہے نا جی تو اس کو آپ دوبارہ سنیں آگے چلیں کیونکہ ان کے آج میں تو کون رہتا تھا اچھا نہیں سر وہ اس لیے نہیں بولتا ہوگا وہ اس لیے بولتا ہوگا کہ جس سے بات کر رہا ہے وہ سنیں کہ ازاد جی میرے ساتھ رہتا جے تو میں نے بولا کہ دیکھو جب بھی آپ کسی سے کال کرو چوڑی ساتھ رہا ہے لیکن جب بھی کال کرو تو مجھے مینشن نہیں کرنا کال چالو رہی تھا مجھے مینشن نہ کرنا کیونکہ مجھے مینشن کرو کہ وہ پوچھیں گے ازاد کدھر ہے تو وہ کہیں گے جی گٹر بند تھا وہ کھول رہا ہے گیلے ٹیشو پیپر میں نے دس بین میں پہنکے تھا وہ اٹھا رہا ہے بیڈ شیٹ کے اوپر گند مچا ہوا تھا بڑے پائے کھائے تھے بڑے گوشت کے بیف کے پائے کھائے تھے اس کا سالن گر گیا تھا بیڈ کے اوپر وہ بیڈ شیٹ چینج کر رہا ہے پچھلی بیڈ شیٹ کے اوپر خون لگ گیا تھا وہ دھو رہا ہے تو ازاد کا نام نہ لے نا کام مجھ سے سارے کراؤ مجھے مینشن نہ کرو نہ بتاؤ کہ میں ادر کس طرح لٹ کے زندگی گزار رہا ہوں آگے چلے اچھا آزاد گراؤنڈ کو اس نے تسلیح دینے کے لیے کہا نا نا ٹینشنل ہو یہ یوٹیوب بلہ نہیں اس کو پتا یہ پرانی ہے تمہاری زلالت نہیں ہوتی کہ یوٹیوب پہ آگے بتا دے کہ یہ کنجر جاہاں وہاں کپڑے دو راتا نہیں بتائے گی ایک چھے سال سے جڑی بھی ہے چار سال سے جڑی بھی ہے ایک چھے سال سے جڑی ہے چار سال سے سالو کیا اس میں فیوی کوئی کی ڈالی تھی جتنا تانتری کی نے ڈالی تھی جڑی ہوئی ہے چھے سال سے جڑی ہے ساتھ اور ایک چار سال سے جڑی ہوئی ہے جڑے رہو آگے چلیں ریپیٹ کر دوں دو لڑکیوں کا گھن لیا نا ایک چھے ایک چار لو جی کہتا ریپیٹ کر لو دو لڑکیاں ہیں ایک چھے ایک چار ٹھیک ہے نا جی چلیں ایک کو چھے سال سے گھمارا ایک کو چار سال سے شادی کا وعدہ کر کے پیسے ٹھکتا ہے ان کا ایکسپلائٹیشن کرتا ہے اور ان کو بلیک میل کرتا ہے راز بھائی راز بھائی ہم لوگ تھی نوٹس ہی نہیں کیے چار سال کا تو اس کا لڑکا ہے تیسرا ٹٹو بیج میں سے بولا ہے گروپ کال ہو رہی تھی سارے گنڈے آئے ہوئے تھے ٹٹو گینگسٹر صاحب نے بھیجا تھا جاؤ ریپورٹنگ کر کے آؤ تو کہتا جی یہ تو ہمیں یادی نہیں رہی چار سال کا تو اس کا لڑکا ہے تو اس کا مطلب شادی سے پہلے اس کا کانڈ ہے چھے سال کی لڑکی بلکل تو بیٹی چوہد کیا بولے آپ اس کے بہتر جیت میں اٹھا رہے ہاتھ بے شرم ہوئے مسیحہ تنہا ہی تو دور کرواتے ہیں کہ آنا بھی جنہوں گاتے ہیں ہر پیش سمجھتی ہے کہ میرے لیے گا رہا ہے